اور یہ سالت ہے بار بار نتی فرائے اسلام کی سب سے پہلی مجید ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرہ کر کے مدینہ نورہ تشریف لے کے سب سے پہلے اسی وادی میں پڑھو کیا اسی وادی میں ٹھہرے جس وادی کا نام تھا وادی یہ خوبا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے ملکے یہ مجید جامیر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اور صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ بچے تامیر کی اس جگہ کا نام ہے مسجد کبہ جہاں پہ ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں پہ یہ حضرت بلال حبشی کے نام سے یہ ہے تو مسجد کبہ کے بلکل ساتھ میں ایک اور مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد جمعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو بہت سے روانہ ہوئے مسجد ابو حسن اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پر تو جمعہ کا ٹائم ہو گیا ابھی اس کا کام جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ خطبہ بھی دیا تھا اور جماعت بھی کر رہی تھی یہ مسجد کا نام ہے مسجد الجمعہ مسجد الجمعہ مسجد جمعہ پورا میں سب بورپورٹ کے نیا جگہ ہے کچھ بھی مسجد اپو با بھائی اشارے پہ ہماری گاڑی روپر یہ سامنے مسجد آئے آپ کے پاس آدھا گھنٹا ٹائر ہے اسلام علیکم دوستو مسجد اپو با کی طرف جا رہے ہیں یہ سامنے جو مسجد ہے یہ مسجد اپو با ہے اب یہ جو ہے سگنل کھلا ہوا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں گرین وارک کر سکتے ہیں پیڈسٹین لائنز نہیں بنائی مسجد اپو با کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ یہاں پہ دو رکعت نفل پڑھنے سے مقبول عمرہ کا سواب ملتا ہے اللہ صلی اللہ ہماری اس عبادت کو قبول پرمائے آمین یا رب اللہ علمہ السلام علیکم ورحمہ اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمہ اللہ علیکم ورحمہ اللہ علیکم یہ مسجد اپو باہ کا درونی منجر ہے یہ میں برو محراب ہے یہاں پہ دو رکعت نفل پہ گھر سے بجو کر کے آرے جو صحابہ اور کتی اللہ نے کہا کہ آمد تک جو بھی مسلمانی گھر سے بجو کر کے آرے جہاں پہ دو رکعت نفل پہ دا کرے گا اسے مقبول عمرہ کا سواب تو تمام عمرہ اور کرنے والے اور دوسرے لوگ جو بھی جائرین یہاں پہ آتے ہیں عمرہ کی زر سے تو انہیں یہاں پہ لائے جاتا ہے اور دو رکعت نفل کسی بھی مسجد میں آتے ہیں اس کا حق ہے کہ دو رکعت نفل اس کے لئے پڑے گئے اور دو رکعت یہاں پہ نفل جو ہے عمرہ کے لئے آپ نیت سے پڑھتے ہیں خوبا میں نفل پڑھتے ہیں تو اللہ اسے لئے نفل پہ سواب دیتا ہے تو آئیے آپ کو جو صحابی باہر سے بھی چیز بھی ہو کرواتے چیز بھی ہوڑا یوں پہ سواب دیتا ہے لیکنہ ہماری اور آخران سبینوں کے لئے ڈی Pastlection وزارہ کے لئے یہ یہی نہیں کہ یہاں پہ دو رکعات نماز نفل پڑھنے سے مقبول عمرہ کا سوا ملتا ہے یہ اسلام کی پہلی مسجد بھی ہے اور یہ مسجد حضرت الحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے مل کر اپنے ہاتھ سے بنائی یہ اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا حق بھی رکھتی ہے مسجد نبوی سے بھی پہلے ساری بسیں جو ہیں ٹور کے لئے نکلی ہیں اور ہم لوگ یہ جو ہے بس یہ کہاں کا نمبر ہے یہ سیریہ کا حلب حلب سیریہ سیریہ کی بس جو ہے اس میں ہم لوگ آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سعودیہ ریبیا کی ہے اس طرح اور یہ جو بس ہے یہ حلب کی یہ سیریہ سیریہ کی بس ہے جس میں ہم لوگ سوار ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم کو ہمارے ٹور کی طرح لے کر جا رہی ہے یہ ہے سیریہ والی بس یہ حلب سیریہ کی طرف ہے اسلام علیکم یہ بس جو ہے یہ سیریہ سے آئی ہے سیریہ سے آئی ہے یہ حلب کی ہے اور یہ ہم لوگ حضرت باتا ہے ابو عمر ابو عمر ماشاءاللہ من سیریہ یہی بس جو ہوں من سیریہ یمن سوریا من سوريا اس میں ہمارے کسی بہتر پاکستانا ہوں کے بہتر ہی میں جانا ہے اور میں ہمارے کسی بہتر ہیں تاہید مجھونکہ نےی فورے خود چاہتے ہیں ہمارے کمٹ ہی میں کے لئے ہی میں مبین ہے شہر بہتر ہی نے اچھا ہے شہر بہتر Pہلا اللہ خیلی کی اللہ سب اللہ بات یہ سامنے لفٹ ہٹ میں صفیت مسجد ہے سامنے اور لفٹ ہٹ میں یہ مسجد افتاح ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس جگہ پہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح دی یہ غزوائی خطاکونی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دعا کی تین دن تک دعا کرتے رہے پیر والے دن منگل والے دن اور بدھ کو ظہر اور آسر کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا قبول کی تھی یہ وہ جگہ ہے تو سامنے مسجد ہے جامعہ مسجد ابھی بنائی ہے یہ تقریباً دو تین سال ہو گئے ابھی جامعہ مسجد بنائی ہے پہلے یہاں پہ تین مساجد تھی یہاں پہ تین مساجد تھی انہوں نے شہید کر کے ایک جامعہ مسجد بنائی ہے ابھی جس میں جمعہ نماز بھی ہوتا ہے دیکھیں آپ نے مسجد کوبہ میں دیکھیں کتنے بسیں تھی مسجد کی بلتین میں کتنے بسیں یہاں پہ شرطہ بھی بھی کھڑائے یہاں پہ نہیں روک رہتا ہے اس وجہ سے ہم نہیں روکتے انشاءاللہ مسجد کی بلتین میں جائیں گے وہاں نماز میں پڑھیں گے وہاں پہ اُتریں گے اُتریں گے بھی انشاءاللہ یہ آپ کو دکھانا یہ مسجد فتح ہے جو آپ کے لیفت ہاتھ میں جہاں پہ آپ جی جی چھوٹی سی ہے یہ سفائت پیچھے سے بھی نظر آ جائے گا بھائی میں بتاتا ہوں یہ اس روڈ کی اُتر جب آئیں گے یہ سامنے والا جو روڈ ہے جو ہے یہ اس پہ خندق پہ بارے میں بتاتے واللہ والم یہ سامنے مسجد فتح ہے آپ کے لیفت ہاتھ میں یہ مسجد فتح جو آپ کے لیفت ہاتھ میں ہے آپ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فتح تھی بغیر چکی اور چھوٹی سی منجد یہ آپ کے لیفٹ ہاتھ میں یہ آپ کے لیفٹ ہاتھ میں یہ حضرت سلمان فارسی یہ چھوٹی سی منجد یہ بلکل چھوٹی یہ لیفٹ ہاتھ میں یہ بتر والی جہاں پہ لوگ فوٹو بنا رہے ہیں دو لوگ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منجد بنا گئی ہے یہ آپ کے لیفٹ ہاتھ میں جامعہ منجد بنا دی ہے یہ آپ کے لیفٹ ہاتھ میں جامعہ منجد بنا دی ہے یہ پہلے نہیں تھا بھائی ساتھی محسوس بھی نہ کریں یہاں پہ نہیں اترنے دیتے اس وچہ سے سوری میں کرتا ہوں یہ آپ کے رائٹ ہاتھ میں مسجد حضر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے یہ آپ کے رائٹ ہاتھ میں چھوٹی سی مسجد حضر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ چھوٹی چھوٹی مساجدیں ہیں پہلے یہ سب کلے ہوئے تھے ابھی تھے کوئی متوہ بھی کھڑے ہیں شرطہ بھی کھڑتا ہے اس لئے ہم یہاں پہ نہیں روکتے ہیں تو سامنے جی بھی صاحب یہ سامنے حضر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے سامنے اور لفٹ آتھ میں آپ کے مسجد ہے جو درختوں کے باجوں میں ہے یہ چھوٹی سی پہاڑی پہ وہ ہے حضر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جی بالکل یہ سامنے اور لفٹ آتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے مسجدیں اس لئے بنائے گی کہ وہ یہاں پہ صاحبہ پہرہ دیتے ہیں اس لئے انہوں نے پھر بعد میں یہ مسجدیں بنا دیئے جو خندق کے بارے بتاتے ہیں اللہ ہی بہت جانتا ہے یہ سامنے جساں روڈ پہ ہم جائیں گے یہ جہاں پہ روڈ پہ کاریاں جا رہی ہیں اس کے بارے بتاتے ہیں جہاں پہ خندق یہاں پہ اس طرح یہ بہت بڑی خندق کھو دی گئی تھی وہ اس روڈ کے اوپر کیونکہ باقی طرف سے کوئی ساستہ نہیں تھا مدینہ منورہ جانے کے لئے یہی ایک راستہ تھا جہاں پہ خندق کھو دی گئی تھی اور یہاں پہ چار نمازیں چار نمازیں قضا بھی ہوئی صاحبہ کی کیونکہ یہاں پہ باہر سے تیر پرساتے رہے پتھر پرساتے رہے کیونکہ صاحبہ اس دن اتنے مصرف تھے کوئی نماز بھی نہیں پڑھ پائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر پتا دی ایک خندق بھیج کے اللہ تعالی نے ایسا طفاں پر پا کیا تھا جو ان کے مال اور خیمیں اکھڑ گئے مال ہلاک ہونے لگے پھر وہ یہاں سے باقی جس ابھی روڈ پہ ہم جا رہے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں پہ یہ خندق اس روڈ پہ گھو دی گئی کیا چیز ہے یہ جس میں ہمیں چاہ رہے ہیں بھائی انہوں نے بند کر دیا سعودی کارپنٹ ہے یہ جو روڈ ہے روڈ بن گیا ہے بھی یہاں پہ روڈ بند کر دیا روڈ شکریہ بھائی یہ روڈ بتا رہے ہیں یہاں پہ جس پہ جا رہے ہیں یہ ہے واللہ ہو عالم پہلے مجھے جو سب ساتھی بات ہیں وہو ہے واللہ ہو عالم اس لئے ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے جو ہم سنتے ہوئی آپ کو بتا رہے ہیں واللہ ہو عالم اس لئے قطع اللہ ہی بہتر جانتا ہے آنٹ یہ ابھی پہ رہتا رہے گی اسی روڈ پہ جس پہ ہم چاہ رہے ہیں واللہ ہو عالم پھر میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم نہیں کیونکہ جو ہم پہلے جو قبرہ تھا بیت المقدس مسئل اقصہ کی طرف اوپر کے نماز پڑھنے تھے ابھی بیت اللہ قیامت تک بیت اللہ ہی رہے گا تو یہ ابھی ہم انشاءاللہ مسئل قبرہ تین میں پہنچنے والے ہیں آپ جو ہی مرد حضرات مسئل میں داخل ہوگے دروازے کے اوپر دیکھیں گے تو انہوں نے قبرہ کی نشانی دیل گئے وہی پہلے کی بلا اس طرف تا جائے نماز سجادہ کی نشانی دیل گئے وہی پہلے کی بلا اس طرف تا ابھی کہہ بلا بیت اللہ یعنی برکل برعاکس یعنی مسئلہ آپ کو بتاؤں بیت المقدس برکل سیدہ تکا بیت اللہ ہمارے پیچھے ہے برکل برعاکس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سلام پھیرے ہوئے دو رقات نماز بیت المقدس کی طرف اور دو رقات نماز بیت اللہ کی طرف اس طرح چار رقاتیں نماز مکمل کی ہیں بغیر سلام پھیرے ہوئے یہ مسجد کی بلا تین ہے تقریبا سب ساتھیوں کو وضو بھی ہے کوش کریں پندرہ سے بیس منٹ تک نماز دور کا تحیت المسجد پڑھیں یاد رکھیں جس مسجد میں بھی جائیں اس کا حق بنتا ہے تحیت المسجد پڑھیں کیونکہ ہم اس مسجد میں جائیں گے اس مسجد کے لئے تحیت المسجد دور کا تحیت المسجد پڑھ کے سیدھا اپنے گاڑے کے طرف آئیں گے فاکس کا زیادہ اور سواب نہیں ہے نماز نفر کا تو سواب ملے گا ہمیں جیسے مسجد وہاں میں دور کا نماز نفر پڑھنے سے مقبل عمرہ کا تھا اس میں دور کا نماز نفر پڑھنے سے ہمیں عمرہ کا سواب تو نی ملے گا مگر نماز سواب ملے گا ابھی ہم مسجد میں جائیں گے وہ ایسے گھنگے وہ اچھی بات نہیں ہے جب بھی مسجد میں جائیں داخل ہو تو کوشی کریں بسم اللہ والسلام والا رسول اللہ معافتہ اللہ وآب رحمت کا دعا پڑھیں اور سیدھا پاہ مسجد مددع کر کریں اور دو رکا تحایتر مسجد پڑھیں اور واپس اپنے گاڑی کی درم آجائیں دعا واپس اپنے گاڑی بھی آجائیں ماشاءاللہ آپ نے سب سب ہی انہیں مسجد کو ہمیں بلکل ٹیم نہیں رکھایا آپ کو اللہ جزائی خیر دے کوشی کریں گے یہاں پہ بھی اسی طرح انشاءاللہ موسیقا 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 جو کہتے ہیں اللہ جزائے خیر دیکھ اللہ الحمدللہ یہ انتہائی خوبصورت اور پیاری مسجد ہے اللہ یہاں آنے والوں کی سب حاضریاں قبول فرمائے اللہ ہمیں بھی حرمتوں سے اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد میرے پیچھے یہ مسجد قبلہ تیان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مسجد قبلہ تیان یہاں پہ دو قبلوں والی ایک مسجد اقصہ کی طرف ان کا پہلے قبلہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار پر پڑھا رہے تھے اور دو جب پڑھا چکے تو پھر اللہ کا فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے قبلہ چاہئے کریں تو وہ مسجد اقصہ سے مسجد قابا کی طرف ہو گئے تو یہ جو آپ کو محراب نظر آ رہا ہے جہاں پہ اوپر قبوتر بھی ہیں یہ بھی قابا کی طرف ہیں اس کے بالکل پیچھے جو ہے وہ مسجد اقصہ والا تھا اس کو دو قبلوں والی مسجد کہتے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو ہے بنائی مسجد قبلہ تیان جو یہاں پہ قابا چینج کیا تھا سارے لوگ جہنم واصل ہو گئے بہت سارے لوگ اور اسلام کو بہت جلد فتح من لے رہتے ہیں تو کفار مکہ خانی بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کہا یہاں سے نکلو نہیں تو سب ہم مارے جائیں گے یہاں پہ آج ہم ختم ہو جائیں گے گھرک ہو جائیں گے جب خالی بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں سے نکلنا ہمارے لیے جار بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے جب ہم نکلیں گے یہاں سے بھاگیں گے تو ہی ہم بچ پائیں گے نہیں تو ہم سب مارے جائیں گے تو خالی بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے ہم واپس یہاں سے نہیں جائیں گے تو ہم یہاں پہ ختم ہو جائیں گے خالی بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں وہ سب کو وہاں سے نکالا جتنے بھی بچ گئے تھے وہ سب کو کہا یہاں سے نکلو بھاگو نہیں تو ہم مارے جائیں گے دیکھیں میں اور آپ یا کوئی بھی آدمی ہوگا جب کہیں گے ہم جنگ لڑ رہے ہیں ہم کسی ساتھ لڑ رہے ہیں تو ہمارے جو مقابلہ کرنے والا ہے وہ بھاگ جائے گا تو کیا ہم کہیں گے ہم یہ کہیں گے نا ہم جنگ جیت گئے ہیں ہم لڑائی جیت گئے ہیں سیم اسی طرح یہ واقعہ ہوا تو صحابہ نے کہا ابھی ہم جنگ جیت گئے ہیں ہمیں ابھی اترنا چاہیے دس صحابہ نے کہا نہیں بھئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں آپ کو آواز نہ دوں نیچے نہ اترے تو باقی صحابہ نے کہا نہیں یا جنگ کی باتی جنگ ہم جیت گئے ہیں ابھی ہمیں اترنا چاہیے ہمیں مانے گریمت جمع کرنا چاہیے بہران دس صحابہ نہیں اترے باقی جتنے بھی صحابہ تھے وہ اتر گئے تو جب وہ اتر گئے صحابہ خالد بن عریض رضی اللہ تعالیت جو جگہ دیکھی جبل رومات اس میں صحابہ نظر نہیں آئے تو سب سے پہلے اس پہاڑی کو قبضہ کیا اس پہاڑی پر چڑھے جو صحابہ تھے وہاں پہ اس کے اوپر ان کو پہلے شہید کیا پھر جتنے صحابہ ہمارے جہاں پہ سترہ صحابہ شہید ہوئے جس میں سید شہدہ بھی صحابہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہ صحابہ امیر حمزہ بھی اسی جگہ پہ اسی وقت میں شہید ہوئے بھئی ابھی ہم ایک مذرے پہ جا رہے ہیں یاد رکھیں یہ مذرہ ہے صرف یہاں پہ آپ کا دل کریں تو خجور لے لیں دل نہیں کرتا تو آپ کچھ چھے نمبر گیٹ سے نکلیں گے تو وہاں سے بھی ایک مارکیٹ ہے وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں یا اپنے ہٹر کے آجو باجو میں بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ کھجور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ مدینہ منورہ سے ہی ہے کھجور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم یہ ایک مذرہ ہوتا ہے آپ جہاں دیکھیں ریٹ چیک کریں اگر آپ کو مناسب ریٹ لگتا ہے تو لیلے نہیں لگتا تو واپس کاری میں بیٹھیں گے انشاءاللہ ہم دوبارہ شہدہ عہد کے پاس جائیں گے پھر آپ اپنے جہاں سے دل کریں وہاں سے کھجور لے لیں میں یہ نہیں کہہ سکتا مدینہ منورہ کا ہے ہاں یہ ہے ہم یہاں سے لے کے جائیں گے جو مدینہ سے لے کے جائیں گے جو چیز اس کی نصفت مدینہ منورہ سے ہوتی ہے اس کو مدینہ منورہ کے ہوا لگی ہوتی ہے اس لیے یہاں سے لوگ لگے آتے ہیں یہ یاد ہے کہ اس کی نصفت مدینہ منورہ سے ہوتی ہے ابھی ہم چاتر لیں گے ٹوپی لیں گے وہ پتہ نہیں چائے نہ آتے جاتا ہے مدینہ منورہ کی ہوا لگی ہوتی ہے یہ مارکیٹ اس کو مدرہ کہتے ہیں کہاں سے دے کر آتے ہیں یہاں پہ کاؤنٹر ہے اور یہ پاورڈر ہے یہ پاورڈر ہے یہ پاورڈر ہے یہ پاورڈر ہے یہاں پہ بس جو ہے رکی ہیں ہماری یہ والی بس آئی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کمدرہ ہے یہاں پہ ہول چیل کے اندر جو ہے آپ کو یہ خجوریں دی جاتی ہیں اور یہ خجوروں کی مارکیٹ ہے جس کے اندر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اور یہ باہر بھی کچھ ہے ان کے لگی ہوئی ہے اور یہ خجوروں کی مارکیٹ ہے یہ ہے اس کی ہول چیل مارکیٹ یہ سامنے آپ کے دیفتات میں یہ جبل اوہد ہے انشاءاللہ اس کے پاس جائیں گے تو جو چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو دائے اس کا نام ہے جبل ارومات جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اٹھوں گھڑا کیا تھا وہ بلکل چھوٹی سی پہاڑی ہے آپ اس پہ اگر کوئی ساتھی جانا چاہتا ہے کوئی حر چلی ہے مگر یہ جبل اوہد پہ کوئی ساتھی چاہ بھی نہیں ستا اور نہ ہی چاہیں کیونکہ سوٹی دورمنٹ کی طرف سے منع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلدان مبارک بھی اسی چند میں شہید ہوا تھا غزوائے اوہد میں یہ تقریباً اس پہاڑ کی لمبا ہی تقریباً سات کلیو میٹر ہے اللہ عالم سات کلیو میٹر تقریب برنگ اس کی لمبای ہے یہ سامنے یہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جبل اوہد سے پیار کرتے ہیں جبل اوہد مجھ سے پیار کرتے ہیں اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکریباً تیت چار کلیو میٹر دور ہے زیادہ نہیں ہے بلکل ابھی سامنے دیکھیں گے سامنے مجھے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے بلکل کوئی زیادہ دونی اگر کوئی ساتھ جو کفار مکہ تھے وہ کس طرف سے دوبارہ آئے اللہ کو معلوم ہے کیونکہ یہ وہی پہاڑی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اطالوں کھڑا کہتا وہ صحابہ تین اطال جو پھر اترائے تھے پھر حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکہ کے ساتھ اس پہاڑے میں پہلے قبضہ کیا پھر ستر صحابہ شہید ہوئے یہ ستر جو صحابہ ہیں یہ مسجد کے بعد چار دیواری ہیں وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں ان کے درجات بلندی کے دعا فرین انشاءاللہ یہ مسجد ہے ویسے بند رہتا ہے نماز کے ٹائم کھولا رہتا ہے یہ مسجد بھی ابھی تقریباً دو تین سال ہوئے ہیں بنائی رہے ہیں پہلے یہ مسجد نہیں تھی بلکل چھوٹی تھی مسجد تھی یہ آپ کے رائٹ ہاتھ میں جبل اوہد ہے یہ پہاڑ جبل اوہد کا ہے جس کے بارے میں آپ سلو اللہ اس نے پہایا میں جبل اوہد سے پیار کرتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے کتنا ٹائم چاہیئے بھائی تقریباً چلو پچیس منٹ آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ کوشی کریں چلو آدھا گھنٹا گیاران بجے تک سب ساتھی وہاں واپس آ جائیں گیاران بجے تک سب ساتھی ابھی ساڑھے دس ہیں گیاران بجے تک سب ساتھی موجود ہو گئی ٹھیکنہ انشاءاللہ راستہ دیکھتے ہو جائیں بھائی پھر آگے پیچھے نہ ہو جائیں یہ راستہ دیکھتے ہو جائیں اور یہ بلکل شہدہ بہت کے بلکل قریب ہے جو شہدہ آرام فرمارے ہیں اس کے آپ بھی آپ ریٹ ہاتھ میں دیکھیں گے یہ راستہ دیکھتے ہو جائیں کوئی راستہ آپ بھول نہ جائیں انشاءاللہ اللہ علیکم ناظرین یہ جو پیچھے پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جبل احد ہے یہ دیکھ رہے ہیں پورا تک ساتھ میٹر کے قریب ہے یہ پہاڑ جبل احد ہے اور یہ جو ہے جبل احد کا جہاں پہ یہ پسیں ساری کھڑی ہیں یہ سارا دیوار کے اندر گورنمنٹ نے کچھ یہ آفیسز بنا رکھے ہیں یہ پہاڑ کا سارا دیزائنے نے نے بتایا کہ جہاں پہ جنگ ہوئی تھی خیمے لگے تھے اور یہ کس طرح سے کون سے سوابہ یہاں سے وہ آگے آئے تھے تو وہ آگے اس کے اندر پورا دکھائے جائے یہ جبل احد ہے اور یہ یہ جو سامنے جنگلہ لگا ہوا ہے اس کے اندر ستر شاہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو شہید ہوئے ان کی قبریں ہیں اب ہم ان کو کے لیے جو ہے وہ پڑھیں گے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ یہ اس طرح سے جبل احد کا سارا نظارہ ہے اب یہ سعودی گورنمنٹ نہیں جو ہے یہاں پہ یہ ساری چیزیں یہ لکھائیں مرکز دہیہ الشہدہ یہ وہاں ان پہلی سارا بنایا ہے السلام علیکم یہ وہ جگہ ہے جنگلے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں شیشہ انہوں نے لگایا ہے تاکہ کوئی لوگ جائے یہ ستر صحابہ کی ایک قبر ہے بڑی ساری اور اس میں تین علاق سبھی ہیں السلام علیکم علیکم دوستو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ساتھ میں یہ دیوات یا یہ شہدہ کی قبریں جہاں پہ ہم نے ابھی دعا پڑی ہے اور ان کے لئے جو ہے وہ بڑی درجات کی بلندی کے لئے دعائیں کی ہیں یہ یہاں پہ ہر ملک کے مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں تو ان کے لئے دعا جو ہے ان کی زبانوں میں لکھی گئی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ شہدہ کا واقعہ ہے پہاڑ کے سامنے جو ہمیں آج بھی یاد لاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کندان مبارک میں شہید ہوا تھا یہ سامنے وہ پہاڑی ہے جہاں سے مسلمان جو ہیں نبی کے حکم کی عدولی کیے بھاگ کے نیچے آئے پھر وہ جنگ جیتی ہوئی جو ہے یہ مسجد ابھی سعودی گورنمنٹ نہیں جاں بنائی ہے یہ بیچنے والے چیزیں لوگ جو ہے وہ ساتھ تو بناتے ہی رہتے ہیں بسم اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کو یہاں پہ پانی بھی اللہ کے نام پہ جو ہے جو لوگوں نے دیئے تو دیتی ہیں ماشا تو یہ آپ دیکھیں ساتھ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر ہم جا رہے ہیں یہ ساری جگہیں یہ ساری نشانیاں یہ ساری ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے تک جو اسلام ابھی پہنچا ہے اس میں کتنے بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کی عظیم قربانیاں شامل تھیں اور دوسرا ہمیں یہ بھی نصیت فرماتی ہیں کہ جو بھی بڑے کہتے ہیں ان کی حکم عدولی نہ کی جائے ان میں بے شک ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے جو بھی ہمارا بڑا ہوتا ہے جو ہمارا لیڈر ہوتا ہے جو سر بڑا ہوتا ہے اس کی رہنمائی ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہوتی ہے اور خاص طور پر جب نبی جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی جو ہے وہ رحمتیں اور نعمتیں شمار ہوتی ہیں تو یہ میں بسم اللہ ہمارے لیے اس پہاڑ کے طرف میں جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں زیادہ اوپر تو نہیں جاؤں گا یہاں تک جاؤں گا جہاں تک یہ ہے تو یہاں سے کوئی لوگ نیچے آگے تو اس کی میدان کے اندر یہ دیکھیں چڑھ رہا ہوں ہیں یہاں رہا ہوں پہاڑوں پہ چڑھنا سان نہیں سے نہیں چڑھا جائے سا تو یہاں پہ جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر اور یہاں سکور مدینہ شہر کا جو بیو ہے آپ کو نظر آگے تو یہ اہد پہاڑ ہے جو تقریباً سات کلومیٹر سے زیادہ تو ہمیں سبق جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ یہ جو شہدہ ہے ہمارے پیچھے یہ شہید نہ ہوتے اگر اس وقت کے صحابہ نبی کی بات کو مانتے جیسے نبی نے کہا تھا کہ یہاں پہ آپ تیر انداز یہاں پہ کھڑے رہیں یہاں سے اس وقت تک نہ ہلیں جب ایون جنگ جیت بھی جائیں تو وہ یہاں پہاڑ سے نیچے نہ آئیں جب تک میں حکم نہ دوں لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ کفار مکہ نکل گئے ہیں اور ہم جنگ جیت چکے ہیں تو انہوں نے خود سے ہی جو ہے یہ فیصلہ کر لیا بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اور وہ جو بھاگ کے نیچے آئے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور اس طرح سے وہ جنگ ہار گئے اور اسی میں دندان مبارک شہید ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ ہے بہت پہار بہت پہار